ویلکم ٹو دا ہیل سیزیو میری انٹرسٹنگ سسٹم ایز کارڈیو واسکلر سسٹم جو کہ تین الفاظ کا کمبینیشن ہے کارڈیو کہا جاتا ہے ہارٹ یعنی دل کو ویسکلر کہتے ہیں نالیوں کو جس میں دو طرح کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں شریانے اور باریتیں سسٹم کہا جاتا ہے نظام کو ایسا نظام جو کہ دن سے منسلک ہوتا ہے اس کو کارڈیو واسکلر سسٹم کہتے ہیں یہ سسٹم تین ویڈیوز کے اندر مکمل کیا گیا ہے آپ نے تمام ویڈیوز کو لازمی سے دیکھنا ہے کسی بھی پارٹ کو مس نہیں کرنا تو اس کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اناٹمی آف کارڈیو واسکلر سسٹم فالوینگ آر دا میجر آرگنز فار دا سرکولیشن آر بلڈ ان دا ہیومن باڈی ایسے کونسے آرگنز ہیں جو کہ انسانی باڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں تو وہ کونسے آرگنز ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں ہارٹ جس کو دل کہا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایوٹا ایوٹا جو ہے وہ بڑی شریانوں کو کہتے ہیں جو کہ دل سے نکلتی ہیں تھرڈیز دا آرٹریز جب ایوٹا یعنی شریانے جو ہے وہ مزید شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں تو ان کو ہم آرٹریز کہتے ہیں آرٹریز جب آگے مزید جو ہے وہ باریک باریک نالیوں میں کہا جاتا ہے اسی طرح بینز وریدیں جو ہے وہ بھی بڑی وریدیں جو ہوتی ہیں ان کو بین کہا جاتا ہے جو کہ دل سے جو ہے وہ دل کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں اسی طرح بینز جو ہے وہ مزید جب آگے چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوتی ہیں ان کو وینیولز کہا جاتا ہے لاسٹ آرگنیزہ کیپیللیز کیپیللیز ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ آرٹریولز اینڈ وینیولز آپس میں ملتی ہیں جہاں پر جہاں وہ ان کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے ان کو ہم کیپیلریز کہتی ہیں فاسٹ آرگن ایز ہارٹ جس کو دل کہا جاتا ہے ہارٹ ایز ایک کونیکل ہالو مسکلر آرگن دل جو ہے وہ کھوکھلا ازلاد کا بنا ہوا آرگن ہوتا ہے ایٹ ایز لائک ایک کلوز فسٹ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے بند مٹھی اس کا بیٹ کتنا ہوتا ہے میل کے اندر اس کا وزن تین سو گرام اور فی میل کے اندر اس کا وزن جو ہے وہ دو سو پچاس گرام ہوتا ہے اس کا جو نارمل وزن ہے وہ دو سو پچاس سے تین سو پچاس تک اور کچھ بکس اس کو تین سو پچاس سے چار سو پچاس تک پیس کو لکھتی ہیں ایٹ این پلائز مور ٹورز دا لیفٹ سائز اب اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ سمجھ لیں دل جو ہے وہ عام طور پر سینے کے درمیان ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ حصہ قدر بائیں جانب ہوتا ہے یہ ڈائیفرام کی بلائی سطح پر ہوتا ہے ڈائیفرام کس کو کہتے ہیں ڈائیفرام ایک ازلاتی تیہ ہوتی ہے جو کہ پیٹ اور چھاتی کے درمیان واقع ہوتی ہے دل جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی ورٹیبرل کولم کے سامنے اور سینے کی ہڈی سٹرنم کے پیچھے جو ہے وہ واقع ہوتا ہے دل کے اپکس کا جو رکھ ہے وہ نیچے کی جانب یعنی کہ بائیں کلے کی طرف ہوتا ہے جیسے سیل کی اوپر ایک گلاف ہوتا ہے جس کو سیل ممبرین کہا جاتا ہے اسی طرح دل کی اوپر بھی ایک کور ہوتا ہے جس کو ہم کورنگ آف دا ہارٹ کہتے ہیں اب وہ کون سا کور ہوتا ہے وہ اس سلایڈ میں ہم سمجھیں گے دل جو ہے وہ ایک جلی گلاف کے اندر پیری کارڈیم میں بند ہوتا ہے یہ جلی ایک پانی جیسی جو ہے رتوبت پیدا کرتی ہے جو دل کو مرتوب رکھتی ہے اور دل کی حرکات جو ہے وہ اس میں آسانی سے جاری رہتی ہیں اس کی جو ہے وہ دو تہہ ہوتی ہیں ایک تہہ کو کہتے ہیں فائبرس پیری کارڈیم اور دوسری تہہ کو کہا جاتا ہے سیرس پیری کارڈیم فائبرس پیری کارڈیم جو ہے وہ قدریں ڈھیلی ہوتی ہے اور دل کو آس پاس کے عزا سے یہ منسلک رکھتی ہے اور دل کے پھیلنے کو ایک حد میں رکھنے خون زیادہ بھرنے سے جو ہے یہ بچاتی ہے جبکہ جو دوسری تہہ ہے سیرس پیری کارڈیم اندرونی اور بیرونی جلی پر یہ مشتمل ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ پانی ہوتا ہے جو دل کو دھڑکنے کے دوران جو ہے وہ لگڑ یعنی کے فرکشن سے بچاتا ہے اب بات کرتے ہیں دل کے جو ہیں وہ تین تہہوں کی پہلی تہہ ہے اپی کارڈیم جس کو آوٹر کورنگ کہا جاتا ہے اپی کہتے ہیں آوٹر کو کارڈیم کہا جاتا ہے ہارٹ کو یہ دل کی بیرونی دیوار کو ہم اپی کارڈیم کہتے ہیں جو اصل میں سیرس پیری کارڈیم کی اندرونی ممرین ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں دوسری تہہ کی جو کہ ہے مائو کارڈیم جس کو میڈل مسکلر لیئر بھی کہا جاتا ہے مائو کہتے ہیں مسلز کو اور کارڈیم کہا جاتا ہے ہارٹ کو دل کی جو درمیانی تہہ ہوتی ہے اس کو ہم مائو کارڈیم کہتے ہیں جو کہ ازلاتی تہہ ہوتی ہے یہ دل کی سب سے موٹی تہہ جو دل کی دھڑکن کا باعث بنتی ہے اس کو کہتے ہیں آخری تہہ ہے انڈو کارڈیم انر لیئر انڈو کہا جاتا ہے انسائیڈ اور کارڈیم کہا جاتا ہے دل کو دل کی سب سے اندرونی تہہ کو ہم انڈو کارڈیم کہتے ہیں جو کہ دل کے خانوں کی اندرونی تہہ بناتی ہے اس سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے کورنگ آف دا ہارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ دل کی تصویر نظر آرہی ہے اس ہارٹ میں سے جو ہے وہ چھوٹا پیس جو ہے وہ نکال کے اگر مایکروسکوپ میں دیکھا جائے تو تینوں تہیں جو ہے وہ بلکل واضح نظر آتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیری کارڈیم کی دونوں تہہوں کی پیری کارڈیم کی جو بیرونی تہہ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فائبرس پیری کارڈیم اس کے بعد آ جاتی ہے سیرس پیری کارڈیم ان دونوں تہہوں کے بعد ایک کیوٹی آتی ہے جس کو پیری کارڈیل کیوٹی کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلی تہہ جو کہ ہے اپی کارڈیم ویجرل لیئر آف سیرس پیری کارڈیم اس کے بعد اپی کارڈیم کے بعد آتی ہے مایو کارڈیم جو کہ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد انٹرنل سائٹ پر آ جاتی ہے انڈو کارڈیم جو کہ سب سے اندرونی اور گہری جو ہے وہ تہہ ہوتی ہے چیمبرز آف ہارٹ انسانی دل کے خانے دیر آر فور چیمبرز آف ہارٹ انسانی دل کے چار خانے یعنی کہ چار چیمبرز ہوتے ہیں جو کہ خون سے بھرتے رہتے ہیں ایٹریم اور وینٹریکل جسم سے ایٹریم خون وصول کرتے ہیں اور وینٹریکلز ہیں وہ واپس اس کو دھکیلتے ہیں دل کے جو اوپر والے خانے ہوتے ہیں ان کو ایٹریم اور نیچے والے جو خانے ہوتے ہیں ان کو وینٹریکلز کہا جاتا ہے اسی طرح جو رائٹ سائٹ پر ہوں گے ان کو رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل کہا جائے گا اسی طرح جو لیفٹ سائٹ پر ہوں گے انہیں لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کہا جائے گا ایٹریم جو ہیں وہ دل کے اوپر والے دائیں اور بائیں دو خانے ہوتے ہیں جن سے جسم کے مختلف حصوں سے آنے والا خون داخل ہوتا ہے وینٹریکلز کی بات کرتے ہیں وینٹریکلز جو ہیں وہ دل کے نیچے والے دائیں اور بائیں دو خانے ہوتے ہیں جو کہ دل سے خون کو فیپڑوں اور جسم کے دوسرے حصوں کی طرف جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں والس آف ہارٹ دل کے والو دل کا بائیں حصہ ایک ایٹریم اور ایک وینٹریکل پر مجتمل ہے اور دل کا دائیں حصہ بھی ایک ایٹریم اور ایک وینٹریکل پر مجتمل ہے دل کے دائیں خانوں اور بائیں خانوں کے درمیان ایک دیبار ہوتی ہے جسے سیپٹم کہتے ہیں ہر ایٹریم اور وینٹریکل کے درمیان ایک والو ہوتا ہے دل کے والو پمپ کرنے کے دوران خون کی واپسی کو روکتے ہیں دل کے والو خون کی روانی کو ایٹریہ سے وینٹریکل اور وینٹریکل سے دو بڑی شریانوں میں یک طرفہ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں یہ وہ بڑی شریانیں دل کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک بار سلائٹ کو بھی ریٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ جو ہارٹ کے والو ہوتے ہیں یہ خون کی روانی کو اصل میں روک کے رکھتے ہیں یعنی کہ غلط ڈریکشن میں جانے سے یہ منع کرتے ہیں دل کے چار والو ہوتے ہیں وہ کون سے چار والو ہیں وہ یہاں پر چار نمبر کے ساتھ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان چاروں کو ہم نے اصل میں دو میں تقسیم کیا ہوا ہے یا یوں کہہ لے کہ ٹرائیکسپیڈ والز اور بائیکسپیڈ والز کو ہم ایٹریو وینٹریکل والز بھی کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ایوی والز کون سے ہیں تو اس کا یہ آنسر بنتا ہے ٹرائیکسپیڈ اور بائیکسپیڈ والز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرائیکسپیڈ والز کی that is between the right ایٹریوم and the right ventricles یہ بات دل کے دائیں حصے میں ہوتا ہے جو کہ دائیں ایٹریوم اور دائیں بینٹریکل کے درمیان میں ہوتا ہے یہ خون کو دائیں ایٹریوم سے نیچے دائیں بینٹریکل میں جانے دیتا ہے اور بند ہونے سے پمپنگ کے دوران خون اوپر واپس دائیں ایٹریوم میں نہیں جا سکتا اب بات کرتے ہیں دوسری قسم کی جو کہ ہے بائیکسپیڈ والز جن کو میٹرل والز بھی کہا جاتا ہے that is between the left ایٹریوم and the left ventricles میٹرل والز جس کو ہم بائیکسپیڈ والز بھی کہتے ہیں یہ والز دل کے بائیں حصے کے بائیں ایٹریوم اور بائیں وینٹریکل کے درمیان ہوتا ہے یہ صاف خون کو بائیں ایٹریوم سے نیچے بائیں وینٹریکل میں جانے دیتا ہے اور پمپنگ کے دوران خون واپس اوپر جہاں وہ بائیں ایٹریوم میں نہیں جاتا اب بات کرتے ہیں سیمی ڈیونر والز کی جس کے اندر دو اقسام شامل ہے پلمونک میں والز جیٹیز between the right ventricle and the pulmonary artery یہ والز دل کے دائیں حصے میں ہوتا ہے جو کہ دائیں ایٹریوم اور دائیں وینٹریکل کے درمیان میں ہوتا ہے یہ خون کو دائیں ایٹریوم سے نیچے دائیں وینٹریکل میں جانے دیتا ہے اور بند ہونے سے پھینک کے دوران خون واپس جو ہے وہ واپس دائیں ایٹریوم میں نہیں جا سکتا آخری والز ہے ایوٹک بال that is between the left ventricle and the aorta ایوٹک بال بھی دل کے بائیں حصے میں ہوتا ہے یہ بال بائیں وینٹریکل ایوٹا میں کھلتا ہے ایوٹا صاف خون جو ہے وہ دل سے سارے جسم کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے تو یہ تھے چار والز جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں آپ کو یہاں پر اس سلائٹ کے اندر کیا پتا ہونا چاہئے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہئے یہ انسانی دل کے کتنے والز ہوتے ہیں تو اس کا آنسر بنتا ہے کہ four والز اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ان چار والز کی نام بتا دیں تو آپ نے یہی بتانے ہیں ٹرائیکسپیڈ، بائیکسپیڈ، پلمونک اور ایوٹک والز اور اگر آپ سے یہ آگے مزید پوچھا جائے کہ ٹرائیکسپیڈ اور بائیکسپیڈ کون سے والز ہوتے ہیں تو آپ نے یہی بتانا ہے ایٹریو وینٹرگولر والز کو کہا جاتا ہے اسی طرح پلمونک ایوٹک کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا آنسر بنتا ہے سیمیڈونر والز جو کہ وائیوہ کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوالات ہیں اس سلائیڈ میں ہم تصویر کی مدد سے دیکھیں گے کہ والز آف دہ ہارٹ جو ہیں وہ کہاں کہاں مجود ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرائیکسپیڈ والز کی ٹرائیکسپیڈ والز جو ہے یہ والز دل کے دائیں اسے میں واقعہ ہوتا ہے جو کہ دائیں ایٹریم اور دائیں وینٹرگولر کے درمیان میں ہیں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ خون جو ہے وہ دائیں ایٹریم سے نیچے جو ہے وہ دائیں وینٹرگولر میں جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں دوسرا والز جو کہ ہے اس کی اوپر پلمونری والز یہ وال دل کے دائیں اسے میں ہوتا ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ دائیں ایٹریم اور دائیں وینٹریکل کے درمیان میں ہوتا ہے یہ خون کو دائیں ایٹریم سے نیچے دائیں وینٹریکل میں جانے دیتا ہے جو کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈرابز کے اندر نظر آ رہا ہے اور اس وقت وال تھوڑا سا اوپن ہے اور خون نیچے کی طرف جا رہا ہے اب کرتے ہیں تیسرے وال کی وال جو کہ ہے میٹرل وال جس کو ہم بائی کسپڑ وال بھی کہتے ہیں یہ وال جو ہے وہ دل کے بائیں اسے کے بائیں ایٹریم اور بائیں وینٹریکل کے درمیان میں واقع ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ساف کون کو بائیں ایٹریم سے نیچے جو ہے وہ بائیں وینٹریکل میں جانے دیتا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے آخری وال کی جو کہ ہے ایوٹک وال ایوٹک وال جو ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ وال ہے اور یہ دل کے بائیں اسے میں ہوتا ہے یہ وال جو ہے وہ بائیں وینٹریکل ایوٹا میں جو ہے وہ یہ جا کر کھولتا ہے اور اس کا جو ہے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ ساف کون جو ہے وہ دل سے سارے جسم کی طرف جو ہے وہ یہ لے کر جاتا ہے سیکنڈ ایوٹا سلائٹ کو پڑھنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے ایوٹا کو شریعان آزم بی کہا جاتا ہے سب سے بڑی شریعان ایوٹا دل کے بائیں وینٹریکل سے ایک محراب آرک بناتی ہوئے نکلتی ہے یہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایوٹا جو ہے اس کی آرک بنی ہوئی نکل رہی ہے یہ جسم کے دھڑ میں ہوتی ہے اس لیے اسے ہم تھریسک ایوٹا بھی کہتی ہیں بڑی شریعان کے محراب سینے کے سامنے والی ہڈی کے بلائی حصے مینوبرام سٹرنیم کے سیدھ میں یہ واقعہ ہوتی ہے یہ آپ کو ساتھ میں تصویر میں بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کہ نیچے ہارٹ ہے اور اس کی اوپر سے وہ اوٹا نکل رہی ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ بلکل مینوبرام سٹرنیم کے سیدھ میں یہ واقعہ ہے اس محراب آرک میں سے تین بڑی شریعانیں نکلتی ہیں وہ کون سے تین بڑی شریعانیں ہیں وہ دیکھ لیں پہلی شریعان ہے انومائنیٹ آرٹری دوسری ہے کومن کروٹیڈ آرٹری اور تیسری ہے لیفٹ سب کلیبین آرٹری اب دیکھتے ہیں کہ سلایڈ میں کیا لکھا ہوا ہے دہ اوٹا is the largest آرٹری in the human body اوٹا جو ہے جس کو شریعانیں آزم کہا جاتا ہے یہ انسانی بڑی کی سب سے بڑی آرٹری ہے اوریجنیٹنگ فرام دہ لیفٹ بینٹریکل تو دہ ہارٹ اور ایکسٹینڈی ڈاؤن تو دہ ایبڈومن یہ جو اوٹا ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے یہ انسانی دل کے جو لیفٹ بینٹریکل کا پارٹ ہے وہاں سے نکلتی ہے اور پھر یہ پورے بڑی کے اندر یعنی کہ سپیشلی جو ایبڈومن پارٹ ہے یہ وہاں پر چلی جاتی ہے یہاں پر اگر آپ ساتھ میں لگی تصویر میں دیکھیں تو ایک تو آپ کو پوزیشن کلیر ہو رہی ہے دوسرا آپ کو ایبڈومن پارٹ بھی کلیر ہو رہا ہے کہ نیچے جو ہے وہ ایکسٹینٹ کہاں کر رہی ہے ایبڈومن پارٹ کی طرف جہاں پر یہ مزید آگے دو آرٹریز کے اندر جا کر تقسیم ہو جائے گی اور دوسری جو چیز سب سے نوٹ کرنے مالی ہے وہ یہ ہے کہ ایوٹا اس کے اندر آکسیجن ملا ہوا خون شامل ہے اور یہ پوری بڑی کے اندر فریش بلڈ یعنی کہ ایکسیجن ملا ہوا خون جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تیسرا آرگن ہے آرٹریز جن کو شریانے کہا جاتا ہے انسانی جسم میں شریانے دل سے سارے جسم میں خون پہنچ جاتی ہیں پلمنری شریان کے علاوہ باقی تمام شریانوں میں آکسیجن سے برپور خون ہوتا ہے کورنری شریانے دل کے ازلات کو بھی آکسیجن سے برپور خون مہیا کرتی ہیں ایک بار سلائیڈ میں بھی دیکھتی ہیں کہ آرٹریز کے بارے میں کیا لکھا ہے بلڈ بیسلز وچ کیری آکسیجنیٹیڈ بلڈ اوے فران دا ہارٹ خون کی ایسی نالیاں جن کے اندر آکسیجن ملا خون ہوتا ہے وہ دل سے لے کر باقی تمام باڈی تک مہنچانے کا کام کرتی ہیں چوتھا آرگن ہے آرٹریولز اینی آف دا سمال سبڈیویشنس آف دین آرٹری دے کونیکٹ آرٹریز ویدھ کپلریز آرٹریز کے وہ ایک شریانے ہیں وہ ایک بڑا نام ہے جب آرٹریز آگے جا کے مزید چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آرٹریولز اینی آف دا سمال سبڈیویشن آف این آرٹری یعنی کہ آرٹری شریان کی مزید تقسیم تر تقسیم کو ہم آرٹریولز کا نام دیتی ہیں یہ کس سے کونیکٹ ہوتی ہیں دے کونیکٹ آرٹریز ویدھ کپلریز آرٹریولز اصل میں کام کیا کرتی ہیں کپلریز کو کنیکٹ کرتی ہیں کپلریز کو اور آرٹریز کو آپس میں پانچوہ جو ہے وہ آرگن ہے کپلریز کپلریز جو ہے وہ انسانی جسم میں خون کی باریک ترین نالیوں کو ہم کپلریز کہتے ہیں جہاں پر شریانوں کا اختتام اور وریدوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں پر خون کی نالیوں کا جو ہے وہ جار یہ بچھاتی ہیں کپلریز میں آکسیجن اور کاربن ڈائیک سائیڈ گیسوں کا جو ہے وہ تبادلہ ہوتا ہے جو کہ شریانوں اور وریدوں کو آپس میں ملاتی ہیں شریانوں اور وریدوں کے مقابلے میں کپلریز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ باریک ہو جاتی ہیں یہ اتنی زیادہ پتلی ہوتی ہیں کہ کپلریز کے اندر خون کے سرخ ذرات جو ہوتی ہیں وہ وہاں پر آکسیجن چھوڑ دیتے ہیں جو کہ کپلریز کی دیواروں سے گزر کر قریب کے ٹیشوز میں جا کر پہن جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائیک سائیڈ جسم سے خارج ہونے کے لیے قریب سے ٹیشو سے نکل کل کپلریز کے خون میں جا کر شامل ہو جاتی ہیں اور یوں یہ جو ہے ایک سسٹم چلتا رہتا ہے آپس میں تبادلے کا بلڈ سرکولیشن کے دوران کاربن ڈائیک سائیڈ جسم سے پھیپنوں کے ذریعے جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اب یہاں پر ایک بار سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ جو خون کی نالیاں جو کہ جن کو کپلریز ہم نے بولا ہے یہ اصل میں کہاں ڈیفیوز نیٹورک ہیں جو کہ ہمیں سانی کے ساتھ نظر نہیں آتا یہ اصل میں اتنی زیادہ باریک ہوتی ہیں اتنے زیادہ باریک دھاگے نماگوچھے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے ڈیفیوز نیٹورک کا نام دیتے ہیں یہ اصل میں کپلریز کام کیا کرتی ہیں جو کہ اس اوپر والا پوائنٹ تھا اور جو اس کے بعد آنے والا پوائنٹ ہے یہ اصل میں ان دونوں کو آپس میں جوائن کرتی ہیں درمیان میں تعلق پیدا کرتی ہیں اور درمیان میں یہ رہتے ہوئے آپس میں ان کا جو ہے وہ لین دین کا جو آپس میں ان کا تبادلہ ہے وہ کرنے میں مدد دیتی ہیں سکسٹ کیا ہے وینیولز جیسے آرٹریولز ہوتی ہیں آرٹریولز کی چھوٹی فارم اسی طرح وینیولز ہوتی ہیں وینز یعنی کہ مریدوں کی چھوٹی فارم جیسے آرٹریولز ایک بڑا نام ہے اور جب وہ آگے تقسیم ہوئی تو آرٹریولز بن گئی اسی طرح وینز ایک بڑا نام ہے اور جب وہ تقسیم ہوگی تو وہ کیا بن جائیں گی وہ وینیولز بن جائیں گی لیکن یہاں پر وینیولز میں اندر کیا ہوگا یہاں پر کاربن ڈائیک سائیڈ ملا ہوا خون اس کے اندر شامل ہوگا اور یہ کیا کام کرتی ہیں یہ بھی وہی کام کرتی ہیں جو کہ اوپر آرٹریولز کام کرتی ہیں یہ بھی کونیکٹ کا کام کرتی ہیں وینز اور کپیٹلیز کو واپس میں کونیکٹ کرتی ہیں لاسٹ کیا ہے وینز وینز کو وریدیں کہا جاتا ہے وریدیں جو ہیں وہ کاربن ڈائیک سائیڈ والا خون جسم سے دل میں جو ہے وہ واپس لانے کا کام کرتی ہیں پلمونری ورید کی علاوہ باقی تمام وریدوں میں جو ہے وہ کاربن ڈائیک سائیڈ والا خون ہوتا ہے پلمونری ورید میں اکسیجن سے جو ہے وہ برپور خون ہوتا ہے جو خون کو پھپڑوں سے دل کے بائی اٹریم میں یہ لیکر آتی ہے وینز کیا ہوتی ہیں بلڈ بیسلز which carry deoxinated blood towards the heart خون کی ایسی نالیاں جن کے اندر کاربن ڈائک سائیڈ ملا ہوا خون ہوتا ہے وہ پورے باڈی سے واپس دن کی طرف لے کر جاتی ہیں یہ کام ہوتا ہے وینز کا اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم دو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلی بات کہ آرٹیز اور وینز کے درمیان میں کون کون سے اورگنز بھائی جاتے ہیں اور ان کا کیا سٹکچر ہوتا ہے اور دوسری بات کہ کون سی خون کی نالیوں کے اندر اکسیجن ملا ہوا خون شامل ہوتا ہے اور کیسے جو ہے ان کا اپس میں تبادلہ ہوتا ہے اور کن کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائک سائیڈ ملا ہوا خون شامل ہوتا ہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آرٹیز سے آرٹیز جن کو شریانے کہا جاتا ہے یہ بات ہم نے لاس لائٹ کے اندر بلکل کلیر لی جو ہے وہ پڑھ لی ہے کہ آرٹیز جن کو شریانے کہا جاتا ہے ان میں اکسیجن ملا ہوا خون شامل ہوتا ہے اور یہ ایک سیجن ملا ہوا خون جو ہے وہ دل سے لے کر آتی ہیں تو آٹری کیا ہے ایک بڑی ایک بڑا پائپ ہے جو کہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے اب یہ آٹریز آگے مزید جا کر جو ہے وہ کچھ شاخوں میں تبدیل ہو جائیں گی یہ شاخوں میں جب تبدیلی ہو گی یہ شاخیں کہا جائیں گی ہو سکتا ہے کوئی شاخیں اوپر سر کی طرف چلی جائیں کچھ دونوں بازوں کی طرف پھیل جائیں اور کچھ شاخیں نیچے پیٹ کی طرف جو ہے وہ پھیل جائیں تو کیا ہوا یہ جو شاخیں ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں آٹریول کا ایک بات یہاں پر یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ آٹری اور آٹریول دونوں کے اندر اکسیجن ملا ہوا خون ہی شامل ہوتا ہے اب یہ آٹریول آگے مزید جا کر جو ہے وہ مزید شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں جن کا رنگ نہ تو سرخ ہوتا ہے اور نہ ہی نیلا ہوتا ہے ان کا رنگ جو ہے وہ آپ کو یہاں سلائٹ کے اندر بھی جامل رنگ میں نظر آ رہی ہے یہ جامل رنگ اصل میں کیوں ہے یہاں پر وہ اصل میں ایکسچینج ہو رہا ہے یعنی کہ تبادلہ ہو رہا ہے اکسیجن کا مالک chlor جو ہے وہ سیل کو مل رہا ہے اور وہاں سے سیل سے جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ کا مالک ول ریلیز ہو رہا ہے تو کیا ہوا جس وجہ سے آپس میں ان کے جو ہے وہ انٹرچینج کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ جامل کلر کا آپ کو نظر آئے گا اب کیا ہوا یہاں پر کہ سیل کو جو ہے وہ ٹیشو کو جو ہے وہ اکسیجن کا مالکول مل گیا ہے جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ نالیوں میں چلا جائے گا جس کو ہم وینیول کا نام دیتے ہیں اور وینیول جو ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی شاخی ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی شاخیں اکٹھی ہو کر ایک بڑی جو ہے وہ بنا دیتی ہیں پائپ جس کو ہم وین کا نام دیتے ہیں اور وین کیا کام کرتی ہے اس کے اندر کاربن ڈائیک سائنڈ ملا ہوا خون ہوتا ہے اور یہ واپس جو ہے وہ دل کی طرف لے کر جاتی ہیں جہاں سے جو ہے ان کو پھرپڑوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ خون پھر صاف ہو کر واپس جو ہے یہ کہانے رپیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھا آرچری ستودہ وینز کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ایک افیکٹ نیکس ٹاپک ایز کارڈیک سائیکل دل کی حرکت کا چکر پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہوتا کیا ہے دل میں خون کے بہاؤ کے دوران دل سکڑتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے جسے ہم کارڈیک سائیکل کہتے ہیں دل کی ازلاعت کے سکڑنے کے عمل کو سسٹول اور پھیلنے کے عمل کو ڈائیسٹول کہتے ہیں اب یہاں پر میں نے آپ کو دو ٹرمنالوجیز بتا دی ہیں پہلی بتا ہی ہے سسٹول جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے جو مسلس ہیں وہ سکڑ رہے ہیں اور دوسری بتا ہی ہے ڈائیسٹول جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے جو مسلس ہیں دل کے جو ازلاعت ہیں وہ اب ریلیکس کر رہے ہیں وہ اب پھیل رہے ہیں دل کے اوپر والے خانے وریدوں سے خون وصول کرنے کے لیے پہلے پھیلتے ہیں اور پھر سکڑ کر خون کو اپنی اپنی طرف نیچلے خانوں میں پمپ کر دیتے ہیں اسی طرح نیچلے خانے پہلے پھیل کر خون وصول کرتے ہیں اور پھر سکڑ کر خون کو شریانوں میں پمپ کر دیتے ہیں تو اس سارے کہانی کو ہم کہتے ہیں کارڈیا سائیکل اب ایک بار سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا لکھا ہے یہاں پر اصل میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کارڈیک سائیکل ایک ایسا پیریڈ ہے یعنی کہ اس پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ دل کی پہلی دھڑکن سے لے کر جب تک وہ اگلی دھڑکن سنائی نہیں دیتی اس تک کے عمل کو جو ہے وہ ہم کارڈیک سائیکل بولتے ہیں اور سمپلی ایٹیز وان کمپلیٹ بیٹ آف دا ہارٹ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پہلی دھڑکن پھر اس کے بعد وہ مکمل ہوگی تب تک جب تک وہ دوسری شروع نہیں ہو جاتی یعنی کہ اگلی جو ہے وہ ہارٹ کی دھڑکن ہی ہارٹ کی جو بیٹ ہے وہ سنائی نہیں دے دیتی تب تک کہ اس عمل کو ہم ایک بیٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس ایک بیٹ کو جو ہے وہ سمپلی وان کارڈیک سائیکل بولا جاتا ہے یہ بات میں نے آپ کو یہاں پر پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ جو سائیکل ہوتا ہے یہ خوددار عمل سے جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ کیسی ہوتا ہے یہ اصل میں ایکشن پرٹینشل ہو رہا ہوتا ہے کہاں پر سائینو اٹھیل نوڈز کے اندر یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کارڈیک سائیکل جس میں ہارٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں ڈائیس سٹول اور اس دوران ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ خانے اپنے آپ کو خون سے فل کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہارٹ کے جو مسلز ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں یعنی کہ وہ سکڑتے ہیں تو ان کو ہم سٹول بولتے ہیں اس ڈسکرائب بائی وگر دا کارڈیک سائیکل کن بی ڈوائیڈ انٹو دا ایٹ سٹیجز وگر جو ہے وہ ایک سائینٹس تھا اس کے مطابق دل کی جو یہ چکر ہے یعنی کہ جو کارڈیک سائیکل ہے اس کی ٹوٹل آٹھ سٹیجز ہوتی ہیں آٹھ سٹیجز کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اس کے اندر آٹھ جو ہے وہ پوائنٹ ایٹ سیکنڈز میں وہ یہ آٹھ سٹیجز لیتی ہیں یہ جو آٹھ سٹیجز ہوتی ہیں کارڈیک سائیکل کی وہ کتنا ٹائم دیتی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ اشاریہ آٹھ سیکنڈز جو ہے وہ ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے اس سلائیڈ میں سائیکل کی مدد سے کارڈیک سائیکل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ سائیکل کو گور سے دیکھیں تو آپ کو سٹارٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے ہی اصل میں کارڈیک سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے لکھا ہوا ہے آئیسوولیمک آئیسوولیمیٹرک ریلیکسیشن اس سے مراد ہے کہ اس وقت جو ہے وہ وینٹریکولر بلکل جو ہے وہ ڈائسٹول حالت کے اندر ہیں یعنی کہ پھیلے ہوئے ہیں بلکل آرام والی حالت کے اندر ہیں اور یہ ان کی پہلی سٹیج ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری سٹیج جن کو لیٹ سٹیج کہا جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ وینٹریکولر جو ہے وہ ان کی فیلنگ ہو رہی ہے اور وہ جب ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ بھر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ازلاعت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے جس کو آرٹیریل کونٹریکشن کہا جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر جو اوپر والے دونوں خانے ہیں وہ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آرٹیریل سٹول کا نام دیا جاتا ہے یعنی کہ دل کے جو ازلاعت ہیں وہ اوپر والے سپیشلی جو ازلاعت ہیں وہ سکڑے ہوئے ہیں اور نیچے والے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں تو اس عمل سے کیا ہوگا کہ اوپر والے جو بلڈ ہے وہ نیچے والے دو خانوں کے اندر آ کر ٹرانسفر ہو جائے گا اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے آئیسوولیمک آئیسوولیمیٹری کنٹریکشن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ہیں وہ اوپر والے دونوں ازلاعت جو ہیں وہ سکڑے ہوئے ہیں تو سکڑنے کی وجہ سے کیا ہوا نیچے والے دونوں خانوں میں خون آ گیا اب کیا ہوگا جس کو کہتے ہیں یعنی کہ اب جو ہے وہ نیچے والے ہیں وہ سکڑے نہیں ہیں تو اوپر والے پھیل رہی ہیں اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے وینٹریکلور اجیکشن وینٹریکلور اجیکشن سے یہ مراد ہے کہ وہ نیچے والے جو ہیں وہ اتنے سکڑے جائیں گے کہ وہ اوپر والے کی طرف جو ہیں وہ اپنا پاپ پاؤٹ کر گئے یعنی کہ اوپر جو ہیں وہ دھکیل دیں گے بلڈ کو اور یہ کیا ہوگی اس کی سیکنڈ فیز ہوگی یعنی کہ ہر چیز کی دو سٹیجز ہیں پہلے ارلی سٹیج وہ والی سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر نیچے والے یا اوپر والے کھانے بلکل ریلیکس سالت میں ہوتے ہیں اور جب وہ بھر رہی ہوتے ہیں تب ان کو لیڈ سٹیج بولا جاتا ہے تو یہ اصل میں یہی سائیکل ہے کہ پہلے جو ازلاعت ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ پھیلتے ہیں تو وہ ان کی طرف ان کے پر بلڈ آ جاتا ہے اور وہ کھانے بھل جاتے ہیں پھر جب وہ کھانے بھل جاتے ہیں تو وہ خود کو بلکل سکڑتے ہیں تو وہ بلڈ دوسرے خانوں میں جا کر ٹرانس پر ہو جاتا ہے اور یہ سارا عمل صرف اور صرف اشاریہ آٹھ سیکنڈز کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم کارڈیک سائیکل بولتے ہیں کارڈیک سائیکل میں وینٹریکلز کتنی ٹائم لیتے ہیں پھیلنے اور سکڑنے میں وہ اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وینٹریکلز سٹول کی وینٹریکلز کا سکڑنا آئیسو والیمیٹری کنٹریکشن آف دا وینٹریکلز یہ ان کی پہلی فیز ہوتی ہے جس کی اوپر ٹائم لگتا ہے صرف اور صرف اشاریہ سے پر پانچ سیکنڈ دوسری فیز ہے میکسیمم اجیکشن فیز یہ وہ فیز ہوتی ہے جس کے اندر دکیل پن زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ خون جو ہے وہ دکیلہ جا رہا ہوتا ہے بڑی ہائی کونٹیٹی کے اندر یہ ٹائم لیتا ہے صرف اور صرف اشاریہ ایک ایک دو سیکنڈ تیسری اور آخری فیز ہوتی ہے ان کی ریڈیوز اجیکشن فیز جس جو کہ تقریباً جو ہے وہ میکسیمم بلڈ جو ہے وہ اجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے تھوڑا سا بہت جو رہ جاتا ہے اس کے لیے ٹائم لگتا ہے صرف اور صرف اشاریہ ایک چار ایک سیکنڈ اور یہ تینوں فیزز جو ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں اشاریہ تین سے پر تین سیکنڈ اب بات کرتے ہیں بینٹریکل اور ڈائسٹرول کی یعنی کہ بینٹریکل کے جو ازلات ہیں وہ پھیلتے ہوئے کتنا جو ہے وہ ٹائم ان کے پر لگتا ہے یا وہ یوں کہہ لیں کہ کتنے ٹائم تک جو ہیں وہ ریلیکس رہتے ہیں تو ان کے اندر جو پہلی فیز ہے وہ ہے پروٹو ڈائسٹرول جو کہ لیتی ہے اشاریہ سپر تین تین سیکنڈ سیکنڈ is the ISO volumetric relaxation جو کہ ٹائم لیتی ہے اشاریہ سپر سات ایک سیکنڈ تھرڈ is the rapid inflow rapid inflow کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اشاریہ ایک ایک سپر جو ہے وہ سیکنڈ ان کے پر لگتا ہے اور reduce inflow جب ہوتا ہے تو اشاریہ ایک چھے ایک سیکنڈ ان کا ٹائم ہوتا ہے arterial systole اشاریہ ایک دو سپر سیکنڈ اور یہ ٹائم بنتا ہے صرف اور صرف اشاریہ چار نو پانچ سیکنڈ تو یہ تھے ventricular کا سسٹرول اور ڈائسٹرول جو کہ ان کے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے یہاں پر آپ صرف اگر یہ بات یاد رکھیں کہ ventricular سسٹرول جو ہے اس پر ان کے پتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ ہے اشاریہ تین اور ventricular ڈائسٹرول کی بات کی جائے تو اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے اشاریہ چار نو پانچ اگر ٹوٹل کیا جائے تو وہ بن جاتا ہے اشاریہ آٹھ سیکنڈ دل کی آواز دل کی آواز ایک آلے کی مدد سے سونی جاتی ہے اور اس آلے کو کہتے ہیں سٹیتوسکوپ یہ کس نے ڈسکور کیا تھا یہ آلے کیا تھا سائیکل ہے اس دوران ہمیں دو آوازیں سنائی دیتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لب اور ڈب in some cases one may hear a third اور fourth heart sounds کچھ ایسے cases بھی ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دل کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں تیسری اور چوتھی آواز بھی سنائی دیتی ہے these sounds are made by the closure of the heart walls and the acceleration and consolidation or vibration of walls due to blood flow in the cardiac chambers یہ جو آوازیں ہوتی ہیں یہ اصل میں کیسے پیدا ہوتی ہیں یہ جب دل کے جو والز ہوتے ہیں وہ جب پھیلتے اور سکڑتے ہیں اور ان کے اندر acceleration and deceleration سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کتنی velocity کے ساتھ جو ہے وہ خون آ رہا ہے اور خون ان میں سے نکل رہا ہے یعنی کہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ ازلاد پھیلتے اور جب وہ سکڑتے ہیں ان کے اندر ان کے ازلاد میں جو vibration پیدا ہوتی ہے اس دوران جو blood flow ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں جاتا ہے تو اس دوران کچھ arterial nodes جو ہیں وہ آواز پر ڈیوز کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں heart sounds یعنی کہ دل کی آواز first heart sound پہلی آواز the first sound one hears is described as love پہلی آواز جو سنائی دیتی ہے اس کو کہا جاتا ہے love it is produced just after the onset of ventricular systole due to the closure of AV bars یہ آواز کب پیدا ہوتی ہے جب atrio ventricular valve بند ہوتی ہے جب جو بند ہو رہے ہوتی ہیں اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے love this sound speaks at the maximum ejection phase of the cardiac cycle ECG relationship ECG کیا ہے یہ ہم جو ہے وہ next ویڈیو کے اندر detail میں study کریں گے یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف heart sound پر جو ہے وہ بات کی جائے گی یہ جو پہلی آواز ہوتی ہے یہ اصل میں دل کا جو cycle ہوتا ہے اس دوران جو maximum ejection یعنی کہ maximum جو ہے وہ دکیلہ پند جاتا ہے خون کو جب دکیل رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ peak حالت کے اندر یعنی کہ peak level کی اوپر جب دکیلنے کا پند ہوتا ہے اس وقت جو آواز سنائی دیتی ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں first heart sound first heart sound is produced just after qrs complex of ECG duration کتنا ہے 0.15 seconds first heart sound جو ہے وہ کیسے پر ڈیوز ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتا چل گیا اب یہ qrs complex کیا ہے ECG کا یہ جو ہے وہ ہم next جو ہے وہ ویڈیو کے اندر detail میں study کریں گے کہ ECG کیا ہوتی ہے اس کے اندر کتنے جو ہے وہ waves ہوتی ہیں ان waves کے کیا نام ہوتے ہیں یہ ہم اس light کے اندر detail میں study کریں گے یہاں پر جو ہے صرف آپ نے اتنا ہی جاننا ہے کہ پہلی جو آواز ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے یہ کب ہمیں سنائی دیتی ہے جب ہمارے av walls جو ہیں وہ close ہو چکے ہوتے ہیں یعنی کہ بند حالت میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ejection phase جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا time کتنا ہوتا ہے صرف اور صرف اشاریہ ایک پانچ seconds second heart sound دوسری آواز this sound is produced by the vibration associated with the closure of the semi-lunar walls erotic and pulmonary just after the end of ventricular systore یہ آواز جو ہے وہ اصل میں vibration یعنی کہ vibrate جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے لیکن یہ کب پیدا ہوتی ہے جب جو ہے وہ semi-lunar walls جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اب یہ semi-lunar walls کون سے ہوتے ہیں ایروٹک اور pulmonary walls کو اصل میں semi-lunar wall کہا جاتا ہے یہ جو walls ہوتے ہیں یہ کب بند ہوتے ہیں جب ventricular systore جو ہو چکا ہوتا ہے اس کا end ہوتا ہے تو ان کا جب اقتنام ہوتا ہے تو ان کی شروعات ہوتی ہے اور اس وقت جو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اس کو کہا جاتا ہے dub تو اب یہ بات کلیر ہوگی پہلی آواز ہے lub اور دوسری کیا ہے dub تو اس طرح lub dub کی جو ہمیں آواز سنائی دوتی ہے ان کو کہتے ہیں heart sounds اب بات کرتے ہیں تیسری sound کی جو کہ مرمرز یہ abnormal sound ہوتی ہے اس وقت جب جو ہے وہ دل صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا اس وقت جو آواز سنائی دیتی ہے اس کو مرمرز کہا جاتا ہے یہ اصل میں اب نارمل جو ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے یہ کب produce ہوتی ہے جب بہت ہی زیادہ بلڈ کا جو flow ہے اس میں ہمیں تبدیلی دیکھنے گندر ملتی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے دل کی کوئی آرشی خراب ہو دل کی کوئی وین میں منقص ہو ہو سکتا ہے کوئی چیمبر جو ہے وہ اس کے درمیان میں کوئی نقص ہے تو اس دوران جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہم مرمرز کہتے ہیں اس سلائیڈ میں نارمل دل کی آواز کے ساتھ ساتھ کچھ مرمرز یعنی اب نارمل ہارڈ ساؤنڈ کو بھی دیکھیں گے ای سی جی کی صورت میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارمل ہارڈ ساؤنڈ کی کہ عام صحت من انسان کے اندر دل کی آواز کیسے دکھائی دیتی ہے اگر اس کا ڈائسٹول دیکھا جائے تو اس کے اندر آپ دل بلکل دل کی ازلات ریلیکس کنڈیشن کے اندر نظر آ رہے ہیں سٹول کے اندر اس کی تھوڑی سی بیٹ آئی ہے اور اس کے بعد پھر دل کے ازلات اپنے ڈائسٹول کنڈیشن کے اندر آ گئے ہیں تو یہ ایک نارمل پرسن کی دکھائی گئی ہے اب بات کرتے ہیں کچھ مرمرز کی یعنی نارمل ہارڈ ساؤنڈ کی تو اس میں پہلی بیماری ہے ایروٹک سٹینوسز یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ایروٹک وارز کے کھولنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے ایروٹک سٹینوسز بائی بینٹریکل سے شارک میں خون کے بھاؤ کو محدود کر دیتی ہے اور ایٹریم میں دباؤ کو بھی یہ متاثر کرتی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں دائی سٹول بلکل نارمل کنڈیشن کے اندر ہے لیکن جو سٹول ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر دباؤ بڑھا ہوئے خون کا راستہ جو ایروٹک والز کافی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ ہے اس میں کمی ہوتی ہے لیکن پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ جو ویوز ہیں وہ کچھ اس طرح سے نظر آئیں گی لیکن اس کا ڈائی سٹول ہے وہ بلکل نارمل ہے اب اس کے بات آگے چلتے ہیں جو میٹرل ریگرگی ٹیشن میٹرل جو ریگرگی ٹیشن ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کا ڈائی سٹول دیکھیں تو وہ بلکل نارمل ہے جب اس سٹول آپ کو نارمل سے بھی کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن ڈائی سٹول بلکل نارمل ہے اگلی طرف چلتے ہیں جو کہ ایرات ریگرگی ٹیشن ایرات ریگرگی ٹیشن کے اندر کیا ہوتا ہے سٹول سکڑنے کا حمل ہے وہ بلکل نارمل ہے لیکن ڈائی سٹول اب نارمل نظر آ رہی ہے اگر سٹین آخری مرمر کی پیٹن ڈکٹس آرٹری اس کو پی ڈی اے بی کہا جاتا ہے یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو پیدائش کے بعد ڈکٹس ایروٹوس جس کو بند ہونا ہوتا ہے یہ اصل میں پیدائش کے بعد بند ہوتی ہے لیکن یہ بند نہیں ہوتی جب یہ بند نہیں ہوتی تو اس بیماری کو کہا جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہ تو لب اور دب میں کوئی پہچان رہتی ہی نہیں ہے دائی سٹول اور سٹول ایک ہی طرح کی حالت میں چلتے رہتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ اس کی ایسی جی میں دیکھیں یعنی کہ اگر گوھر سے دیکھا جائے تو آپ کو کہیں پہ بھی ویلز ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی یعنی کہ دل نہ ریلیکس کر رہا ہے نہ وہ صحیح طرح سے سکڑ رہا ہے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پی ڈی اے تو پہلی نورمل تھی اور باقی جتنی بھی تھی وہ ساری ابنورمل ہارٹ سونٹ تھی اور یہ آپ کو واضح طور پر نظر